بہت بڑی خوش خبری ہے جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی پیدایش پر اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے ناظر کرتے ہیں اس گھر پر اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے کمزور جان جب تک تو اس گھر میں رہے گی تب تک میں تیرے ساتھ رہوں گا اور بیٹیاں اپنا رزق لے کر کے آگئے ہیں اور جس بیٹی کی پیدایش پر ماں بھی خوشی منائے اور باپ بھی خوشی منائے تو اللہ تعالیٰ باپ کی درجے کو بلند کر دیتے ہیں اور اس کے تمام مشکلوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں ماں کو بھی رحمتوں سے نماز دیں اور جو شخص جس ماں نے بچہ جنا اور وہ کمزور جان جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی جو شخص خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے بھی درجے کو بلند کر دیتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ تھے ہمارے نبی نے پتھر کھا کر اپنے بیٹیوں کی پروریش کی اکثر اوقات وہ خود بھوپا رہ جاتے ہیں پر اپنے بیٹیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اپنے حصے کا کھانا اپنے بیٹیوں کو دے کر بیٹیوں کی پروریش کی اور بیٹیوں کو زندہ مارنے والوں بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ختم کرنے والوں بیٹیوں کو کھلونا سمجھنے والوں تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم اسی نبی کی امت ہو کر اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو اپنے بیٹیوں کو کھلانا سمجھتے ہو اور اپنے بیٹیوں کو ختم کر دیتے ہو سوچو ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی جس نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایسے ہماری نبی کو اپنے نبی کو تم تکلیف مد دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے آنا جانا آنا جانا کرتے رہتے ہیں اگر کوئی باپ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا دل دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کا دل دکھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم باہر سے آؤ اور اگر کوئی تحفہ لاؤ تو پھر پہلے اپنی بیٹیوں کو تحفہ دو نہ کہ اپنے بیٹوں کو کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے اگر آپ تحفہ لاؤ کر بیٹوں کو دیں گے تو وہ برا لگے گا وہ ان کا دل دھوٹ جائے گا اس لئے بیٹیوں کو نعمت سمجھو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹیوں کو زلیل مت کرو اور بیٹیوں کی آبادی کو کم مت کرو بہت سکھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے حتی کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بیٹا آپ کا کام نہ آئے وہی بیٹی آپ کو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی پریشانی میں اور مصیبت میں اکیلہ نہیں چھوڑتی ہے حالانکہ اکثر اوقات بیٹی مصیبت کے وقت چھوڑ دیتے ہیں لیکن بیٹیاں اپنے ماںوں کا اپنے باپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی ہے اس لئے ویڈیو کی احمد کیجئے اور ہر جگہ اس کا جتنا حق ہے اس کو اس کا حق دیا کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے